بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنا وہم سمجھ کر سو جاتا مگر اب یہ روز ہونے لگا تھا ایک روز لائٹ چلا کر شوہر کے اوپر سے چادر کھینچی تو میری جان نکل گی کیونکہ وہ چاروں لڑکیاں تو میرا نام سونیا ہے میری بہت خواہش تھی کہ میں پڑھوں لکھوں اور کسی اچھی جگہ ملازمت کر سکتا مگر اببہ کہتے کہ وہ کبھی بھی مجھے جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اگر کرنی ہے تو شادی کے بعد سسرال جا کر کرنا میں اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی جو ہمارے لیے دن رات زلیل ہو کر گھر کا سارا بوجھ انہی کے کندوں پر تھا اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی پر وہ کہتا کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کوئی ہے جو بھائی کے انتظار میں ہر رشتے کو تھکرا رہی ہے اور بھائی ہم سب کی وجہ سے چپ ہے بھائی کہتا ہے کہ اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے اگر شادی کر لی تو مزید ذمہ داریاں بھڑ جائیں گی اور وہ بیلنس نہیں کر پائے گا دادی کئی بار اببہ سے کہہ چکی تھی کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے یہی عمر ہوتی ہے شادی کی اگر اولاد کی جلدی شادی کر دیں تو میاں بی بی ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ جاتے ہیں تب اببہ کہتے کہ ماں جی آپ کی بات صحیح ہے پر اب وہ وقت نہیں رہا جب بچوں کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے اس جلدی کی شادی کے جتنے فائدے ہیں اس سے بڑھ کر کہیں نقصان ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک لڑکا جب تک ٹھیک سے اپنے گھر کا بوجھ نہ اٹھا سکے اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے پھر دادی کہتی کہ میری بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جب بڑا ہو جائے تب شادی کر دینا اور ہم سب دادی کی یہ بات سن کر حس پڑتے دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے بھائیہ کی عمر تیس سال ہونے والی تھے اور دوسری طرف وہ لڑکی جس کا نام ارم تھا اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے پر ہمارے گھر کا محول ایسا تھا جب اببہ کبھی بھی پسند کی شادی پر راضی نہ ہوتے اگر ہو بھی چاہتے تو کبھی برادری سے باہر شادی نہ کرنے دیتے اببہ کہتے کہ ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کسی نے برادری سے باہر شادی نہیں کی اس لئے کبھی بھول کر بھی خاندان کے باہر لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے اببہ نے بھائی سے کہا کہ وہ میری اور بھائی کی شادی ایک ساتھ کریں گے اور وہ بھی ایک ہی گھر میں یعنی اببہ اپنے خاندان میں ہماری وٹے سٹے کی شادی کرنا چاہتے تھے اببہ نے میرے لئے یہ لڑکا بھی پسند کر لیا اببہ نے کہا کہ اببہ میں وٹے سٹے کی شادی پر یقین نہیں رکھتا اور یہ ضروری تو نہیں کہ وٹے سٹے کی ہر شادی کامیاب رہے تب اببہ نے کہا کہ سیدھے طرح کیوں نہیں کہتے ہو کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس لڑکی عرم کو پسند کرتے ہو جو ہمارے خاندان کی نہیں ہے اببہ نے بھائی کی ایک بات نہ سنی بھائی غصے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا گھر میں ایک الگ تینشن بن چکی تھی اببہ نے بہت کہا اببہ سے کہ جوان بیٹا ہے اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو کیا کریں گے اور اب وقت بدل چکا ہے لوگ ذات پات کو نہیں دیکھتے تب اببہ نے کہا کہ میری سوچ آج بھی وہی ہے اور مجھے اپنی اولاد کے لیے کیا بہتر لگتا ہے اور کیا نہیں یہ میں اچھے سے جانتا ہوں بھائی تو اس رشتے کے لیے نہ مانا مگر اببہ نے میرا رشتہ وہاں پکا کرنے کی تیاریاں شروع کر دی پر منگنی سے دو دن پہلے جہاں میرا رشتہ ہوا تھا ان لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ جب ہماری بیٹی کا رشتہ آپ نہیں لیں گے تو ہم کیوں آپ کی بیٹی کا رشتہ قبول کریں اور اببہ افسورتہ گھر لوٹ آئے میری امہ نے کہا دیکھ لیا اپنوں کا رویہ آپ کے بیٹے نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا تھا بس وہ وٹے سٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی ایک بار بھی اسے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ نے اس کی شادی اس کی پسند سے نہیں کرنی مت کریں پر ایک بار ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس سے بات تو کریں اور اسے گھر آنے کا کہیں ایک ماہ ہونے والا ہے اسے گھر چھوڑے ہوئے تب اببہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کروں گا پر اببہ کے بات کرنے سے پہلے بھائی نے اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر لیا اور اسے ایک گھر لے آیا اببہ نے بھائی کو دھکے دے کر گھر سے باہی نکال دیا دادی نے آگے بھڑ کر اببہ کو روکا کہ بہو کو گھر سے مت نکالو اببہ نے کہا کہ اس اولاد کیلئے میں نے ساری عمر لگا دی ان کو پڑھایا لکھایا ان کی اچھی پرورش کی اور آج دیکھو ایک غیر خاندان کی لڑکی سے نکاح کر کے میرے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں بھائی کے آنکھوں میں آنسو تھے بھائی نے کہا کہ اببہ ایک بار بات تو سن لیں عرم کی ماں کی اچانک موت ہو گئی تھی اور مرنے سے پہلے اس کی ماں نے ہمارا نکاح کروا دیا تھا کیونکہ ان کے بعد عرم کا کوئی نہیں تھا آپ بتائیں کہ میں کیا کرتا اگر آج آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں زندگی بھر آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا اببہ پھر سے بھائی کو دھکا دینے لگے کہنے لگے کہ عزت تو چھوڑی نہیں تم نے اب شکل بھی مت دکھا نا اببہ بھائی کو دھکا دینے لگے تو یک دم دادی بیچ میں آگی اور دھکا لگنے سے وہ نیچے گر گئی جس سے دادی کے سر پر چوٹ لگی تھی ہم سب بخلاہت کا شکار ہو گئے بھائی نے جلدی سے دادی کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال پہنچایا پر دادی کچھ گھنٹے زندہ رہی اور دادی نے جو آخری الفاظ اببہ سے کہے تھے وہ یہی تھے کہ میرے پوتے کو معاف کر دینا اببہ اس دن بچوں کی طرح روئے جو ہوا تھا اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا پر اببہ خود کو قصور وار سمجھ رہے تھے ہم سب نے بہت سمجھایا پر اببہ کہتے کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے کاش میں اپنے غصے پر قابو رکھ لیتا کاش میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا یہ خاندان یہ ذات پاک کچھ نہیں ہوتی اصل چیز تو احساس ہوتا اگر اپنوں میں ہی احساس نہ ہو تو وہ غیر ہو جاتے ہیں اور اگر غیروں میں ہو احساس تو وہ اپنے بن جاتے ہیں اببہ بہت چپ چپ رہنے لگے دادی کو ہم سے بچھڑے کافی ماں ہو چکے تھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو اور اببہ نے بھائی کو معاف کر دیا میری پڑھائی کا آخری سال چل رہا تھا جب میری ملاقات عرفان سے ہوئی اور پہلے ہماری دوستی ہوئی اور پھر مجھے اس سے محبت ہو گی ہماری فون پر بات چیت ہونے لگی اور دوستی محبت میں بدل گی مجھے لگتا ہے کہ عرفان وہ واحد شخص ہے جس کے ساتھ میں ساری عمر خوش رہ سکتا میں بس اسی کے خواب دیکھتی اببہ نے میرے لئے دو تین رشتے دیکھے مگر کوئی بہانہ بنا کر میں انکار کر دیتی عرفان اور مجھے بات کرتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے اور ایسا لگتا ہے ہم ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے ہیں میں نے عرفان کو رشتہ لانے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا کہ تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے میں نے کہا کہ تم فکر مت کرو جب اببہ بھائی کے رشتے کے لئے مان سکتے ہیں تو میرے رشتے کے لئے کیوں نہیں مانیں گے آخر میں بھی تو انہی کی بیٹی ہوں بیسے بھی اببہ دادی کے وفات کے بعد بہت بدل چکے ہیں عرفان سے بات کرتے ہوئے جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امہ کھڑی تھی اور امہ نے موبائل میرے ہاتھ سے چھین کر توڑ دیا اور میرے مو پر زوردار تھپڑ مار دیا میں نے کہا کہ تمہارے بھائی نے جو کیا اسے تمہارا باپ ماف کر چکا ہے پر اگر تم نے اب کچھ غلط کیا تو یاد رکھنا تمہارا باپ تمہیں زندہ تفنا دے گا کیا تم اب کسی کا سر لینا چاہتی ہو اس گھر سے پھر ایک اور جنازہ نکالنا چاہتی ہو بس کر میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اور میں نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے امہ سے کہا کہ میں بہت محبت کرتی ہوں عرفان سے اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی اور امہ نے کہا کہ تم کتنا جانتی ہو اس شخص کو جو اپنے باپ کے بائیس سال کے محبت کو ٹھکرا کر تم اس شخص کا نام لے رہی ہو کہ اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتی اگر تم اپنے باپ کی اور ہماری وفادار نہیں ہو سکتی ہماری محبت کو نہیں سمجھ سکتی تو کبھی اس شخص کے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتی بلکہ وہ لڑکا بھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا یہ بات یاد رکھنا اور امہ کمرے سے چلی گی مجھے عرفان کے بغیر جینا بہت مشکل رکھ رہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی اور امہ نے ابا سے کہہ کر اپنے بھائی کے بیٹے سے میرا رشتہ دیا کر دیا اور منگنی کی بجائے نکاح رکھ دیا میں امہ کی منتیں کرتی ان سے کہتی کہ ایسا مت کریں اور امہ کہتی کہ میں تمہاری ماں ہوں مجھے پتہ ہے تمہارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے پر اگر تم نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں پر اس وقت مجھے صرف اپنی محبت نظر آ رہی میں نے کسی بھی طرح ارفان سے رابطہ کیا اور اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر میں نے ارفان سے بھاگ کر شادی کر لی وہ مجھے اپنے ساتھ لہول لے آیا اور میں نے اسے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا اپنا گھر اور کاروبار ہے تو ارفان نے کہا کہ جس طرح ہم نے اچانک بھاگ کر شادی کی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے گھر والے ہمیں قبول کریں گے ہمیں کچھ دن ایسے ہی دکے کھانے ہوں گے ارفان اور میں وہاں ایک قرائے کے گھر میں رہنے لگے جو اس کے دوست کا تھا لیکن رات جب بھی ہم سونے لگتے تو کچھ دیر بعد مجھے اپنے کمرے میں سے تین چار لڑکیوں کی رونے کی آوازیں آنے لگتی اور وہ روتے ہوئے میرے شوہر سے معافی مانگ رہی ہوتی میں ان کی آواز سے اٹھ کر بیٹھ جاتی جب لائٹ آن کرتی تو کمرے میں کوئی نہ ہوتا اور میرا شوہر سو رہا ہوتا میں اسے اپنا بہم سمجھ لیتی مگر اب روز ہی ایسا ہونے لگا ایک رات مجھے لگا کہ شاید ہمارے ساتھ والا کمرہ جس کو تالہ لگا ہوا ہے اور مالک مکار نے کہا ہے کہ اس میں اس کا ضروری سمان پڑا ہوا ہے یہ آوازیں وہاں سے آتی ہیں میں آدھی رات کو اپنے بستر سے نکل کر اس کمرے کی طرف چل پڑی مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تالہ کھلا ہوا تھا اور اندر ارفان ان لڑکیوں کو مار رہا تھا اور ایک لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ تم نے بھاگنے کی حمد بھی کیسے کی اور جب مجھے دیکھا تو ارفان کا رنگ اڑ گیا کہنے لگا کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو جاؤ یہاں سے میں نے کہا کہ تم تو سو گئے تھے پھر اس جگہ کیا کر رہے ہو اور یہ لڑکیاں کون ہیں تب ارفان نے مجھے بازو سے پکڑا اور واپس لے آیا اور جب میں نے بیٹ سے چادر ہٹا کر دیکھی تو وہاں تکیہ رکھ کر چادر دی ہوئی تھی یعنی وہ مجھے دھوکہ دیتا رہا اور اب میرا شوہر کرسی پر بیٹھا مجھے گھو رہا تھا میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے اور وہ لڑکیاں کون تھی مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے ارفان نے کہا کیا کرو گی جان کر میں نے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو تب ارفان نے کہا کہ اگر میں نے سچائی بتا دی تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوگی اور اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی تمہارے گھر والے بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے اور بیسے بھی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا تو میں نے کہا کیا مطلب اس بات کا پھر ارفان نے جو میرے شوہر تھا کہنے لگا کہ تمہیں سچائی جاننے کا شوق ہے تو سنو اور اس کے بعد جو کچھ میرے شوہر نے بتایا مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا مجھے اپنی ماں کی ایک ایک بات یاد آنے لگی اور میری ماں نے بالکل سچ کہا تھا میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے پیچھے ان سب کا کیا بنا ہوگا اور جس شخص کا میں نے انتخاب کیا وہ تو ایک فرادیا تھا میرے شوہر ارفان نے مجھے بتایا کہ وہ دو بہن بھائی تھے اور ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے میرے شوہر نے کہا کہ جب میں آٹھ سال کا تھا تو میرے اببہ کی موت ہوگی اور امہ نے ہمارا بالکل نہ سوچا اور دوسری شادی کر لی حالانکہ میری ماں اس وقت دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی پر نانی کہتی تھی کہ اگر وہ دوسری شادی نہ کرے تو تم لوگوں کے پیٹ کا دھوزک کیسے بھرے گی ہمارا ستیلہ باپ ہمیں روز مارتا تھا اس کے محلے میں اپنی دکان تھی پہلے بھی اس کی بیوی بچے تھے اور وہ کہتا کہ میں تو چار چار شادیاں کر سکتا ہوں میری اتنی حیثیت ہے کہ میں سب کا خرچ بھی اٹھا سکتا ہوں وہ ہر روز ہمیں مارتا پیٹتا اور امہ سے کہتا کہ میں نے تم سے اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ تم اپنے پہلے شوہر کی اولاد کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ میں تمہارا خرچ اٹھاؤں گا یا ان کا تب امہ نے کہا کہ تمہیں مجھ سے شادی کی جلدی تھی میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو میرے بچوں کو بھی تمہیں اپنے بچے سمجھنا ہوگا تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا پھر اب میرے معصوم بچوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو تب میرا سوتیلا باپ کہتا کہ جتنا جلدی ہو سکے ان دونوں بچوں کو اپنی ماں کے گھر بھیج دو ورنہ وہ تمہیں بھی اس گھر سے چلتا کرے گا اور پھر ایک دن امہ نے تنگ آ کر ہمیں نانی کے پاس چھوڑ دیا میں اپنی بہن سے چھوٹا تھا اسے کہتا کہ آپ ہی ہم ساری عمر ایسے تھکے کھاتے رہیں گے آپ نے دیکھا نہیں امہ نے ہمیں بھی اپنے پاس نہیں رکھا اور اس دو ٹکے کس شخص کی خاطر گھر سے نکال دیا ہے میری بہن نے مجھے کہا کہ ارفان تم فکر مت کرو اس معاشرے میں جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی لوگ تو موجود ہیں جس ماں نے ہمیں دوسرے شوہر کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس ماں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور اس کے بعد ہم نے اپنی ماں سے ملنا بھی چھوڑ دیا میری بہن کام ٹونٹنے لگی پر اتنی آسانی سے کیسے کام مل سکتا تھا اور نانی بھی بیمار ہو چکی تھی ڈاکٹرز نے ان کے علاج کے لیے بھی پیسے مانگے پتہ نہیں کیوں لوگ بینا پیسوں کے کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کرتے نانی کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اور میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے میں روز دیکھتا تھا کہ محلے کے کچھ آوارہ لڑکے میری بہن پر جملے کستے جس پر مجھے بہت غصہ آتا میری بہن کہتی کہ ایفان تم ابھی چھوٹے ہو اور ایسا لوگوں کے موں مت لگنا ان کو تم پھونکنے دو ایک روز میرا ستیلہ باب مٹھائی کی ٹوکریاں لے کر گھر آیا اور میری بہن سے کہنے لگا کہ تم میری بیٹی ہو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کے لیے ہمیں ماف کر دو میں نے تمہارا رشتہ بہت اچھی جگہ تیہ کر دیا ہے پر میری بہن نے اس کو زلیل کر کے گھر سے نکال دیا کچھ دنوں بعد امہ ہم سے ملنے آئی میں ان سے دور ہو گیا تھا تو امہ نے آنکھوں میں آنسو لیے میری بہن کے طرف دیکھا اور اسے سمجھایا کہ تمہارا ستیلہ باپ برا انسان نہیں اس نے تمہارا جہاں رشتہ تیہ کیا ہے وہ آدمی بھی بڑا اچھا ہے تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا اپی نے کہا کہ میں کبھی اس بوڑے سے شادی نہیں کروں جس کی خود کی بیٹیاں میری عمر کی ہیں تب امہ نے کہا کہ خوش رہنے کے لیے عمر نہیں پیسہ دکھا جاتا ہے اور میں نے تمہارے باپ کے ساتھ اتنے سال گزار دیئے کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ترستی رہی اور اب دیکھو میں عیش کرتی ہوں اپی نے کہا کہ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بار کہہ دیں کہ آپ خوش ہیں پتہ نہیں کیوں امہ نے سر جھکا لیا اور پھر رونے لگی کہنے لگی کہ اس رشتے کے لیے مان جاؤ ورنہ تمہارا سوتیلہ باپ مجھے جان سے مار دے گا میں ہر روز اس کا ظلم سہتی ہوں مجھ سے غلطی ہوگی جو میں نے اس شخص سے شادی کر پر میری بہن نے انکار کر دیا امہ واپس چلی ایک دن میں خود کام ڈھونڈنے محلے سے باہر نکلا مجھے خود اپنی بہن کو کما کر کھلانا تھا میں ایک ہوتل پر کام کرنے لگا ہوتل کا مالک بہت اچھا تھا میں برطن دھونے کا کام کرتا اور پھر ایک دن راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں تب گیارہ سال کا تھا اور ڈاکٹر نے میرے علاج کے لیے بہت پیسے مانگے میری بہن بہت روئی تھی امہ بھی میرے پاس نہیں آئی اور اس روز میری بہن نے مجھے بچانے کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا اور میرے سوتیلے باپ نے جہاں رشتہ طے کیا تھا وہاں اسی دن شادی کر لی میں بھی ہوش تھا میرا ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا ہم دونوں بہن بھائی زندگی میں پہلی بار مسکرائے تھے پر ہمیں وہ مسکراہت راست نہیں آئی اور جب مجھے ہوش آیا تو چار سال کا عرصہ بیٹھ چکا تھا میں کومے میں تھا اور پھر میرا چھے ماہ لگے علاج کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں اور جب میں اپنے محلے میں گیا تو پتا چلا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میری بہن کی کوئی چار سال پہلے شادی ہو گئی ہے جب اپنے ستیلے باپ کے پاس گیا تو اس کو فالج ہو چکا تھا اور وہ لچار اکیلہ چار پائی پر پڑا ہوا تھا مکھیاں اس کے اوپر بیٹھ رہی تھی اس نے جو کیا تھا اس کا یہی حال ہونا تھا میں نے بڑی مشکل سے اپنی بہن کو ڈھونڈا اس دن میں نہ زندوں میں رہا اور نہ ہی مردوں میں میری بہن کو ایک کوٹھے پر بیچ دیا گیا وہ ایک توائف بن چکی تھی مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگ کر خوب روئی میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں تمہیں اس گندگی سے نکال لوں گا تو وہ کہنے لگی کہ ایرفان میرے بھائی تم نے آنے میں بہت دیر کر دی میں ہر ماہ ہسپتال والوں کو تمہارے علاج کیلئے پیسے بیج دی رہی پر میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا میرے شوہر نے خود اپنے مالک کے ساتھ میرا سودا کیا تھا اور مجھے اس دوزت میں پھینک دیا اور اس جگہ سے میں کبھی نہیں نکل سکوں گی میری بہن جی بھر کر مجھ سے باتیں کر رہی رو رہی تھی بلکل ایک چھوٹی پھر میرے ہاتھوں میں میری بہن نے اپنی جان دے دی چند گھنٹوں کی ملاقات کے بعد وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گی اور مجھے اس معاشرے سے ان عزتدار لوگوں سے نفرت ہونے لگے پھر میں کوٹے پر ایک عورت کے ساتھ مل کر اس کا کام کرنے لگا میں خوبصورت لڑکیوں کو اس کے پاس لاتا اور ان کا سودا کرتا اور آج وہ لڑکیاں تم نے دیکھ لیں یہ اسی عزتدار معاشرے کی ہیں جنہوں نے میری بہن کو قبول نہیں کیا تھا میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا پر میں تم سے محبت کر بیٹھا میرا شوہر سب کچھ بتا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا میں نے کہا کہ جن لوگوں نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ سب کیا ہے تم بھی تو ان جیسے بن گئے ہو میں نے کہا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ کام چھوڑ دو اس گینگ کو پولیس کو پکڑا دو میں تمہیں معاف کر دوں گی اور ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے پر میرا شوہر نہیں مانا اور مجھے برا بھلا کہتا ہوا چلا گیا میں نے خود پولیس کو کال کر دی مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا تھا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی بلکہ غناہ ہو چکا تھا جس کی سزا مجھے مل رہی عرفان کے ساتھ باقی لوگ بھی پکڑے جا چکے جو لڑکیاں قید میں تھی وہ بازیاب ہو چکے عرفان نے غصے میں مجھے طلاق دے دی پھر میں کچھ دن یوں ہی بھٹکتی رہی اور آخر کار اپنے گھر واپس لوڑ گئی اور جب وہاں گئی تو پتا چلا میرے باپ کی اسی دن موت ہو گی جس دن میں گھر چھوڑ کر آئی تھی اور میرا بھائی اور ماں وہ سب بیرون ملک شفٹ ہو چکے ہیں آج اتنے سال گزر چکے ہیں مگر میں کبھی اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکی میں اپنے باپ کی قبر پر روز جاتی ہوں ان سے معافی مانگتی ہوں پر میں جانتی ہوں کہ مجھے کبھی معافی نہیں مل سکتی جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملاتی ہیں ان کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے ٹھوکریں لکھ دی جاتی ہیں